ہیلو فرنس ٹیلی ویسن میں دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوا تھا یا پھر نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو اس میں پتا چلتا ہے کہ کل کیا ہوا تھا یا کل کیا ہوگا جو بھی ہوتا ہے وہ کس سے پتا چلتا ہے ہمارا جو بیٹ گیا اس ٹائم کے بارے میں کہیں نہ کہیں سے پتا چل جاتا ہے ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ پچھلے ساتھ کیا ہوا تم کسی ایسے وقتی سے بات کر سکتے ہو جسے اس سمیہ کی اسمرتی ہے یعنی کہ ہم یہ کسی پہلی کی بات کو بتا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے جیسے بڑے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا جنہیں یاد ہو تو عتیت کے بارے ہم کیسے جان سکتے ہیں عتیت کے بارے ہم بہت کچھ جانا جا سکتا ہے جیسے لوگ کیا کھاتے تھے کیسے کپڑے پہنتے تھے کس طرح سے رہتے تھے اس بارے ہم بتا کرتے ہیں کہ وہ کون سی کہانیاں سنتے تھے کون سے ناٹک کھیلتے تھے کون سے گیت گاتے تھے ان سب کے بارے میں ہم اپنے بجرگوں سے پتا کر سکتے ہیں یا پھر اکبار سے ٹیلی ویجن سے ریڈیو سے ان سب سے پتا کر سکتے ہیں عتیت میں لوگ کہاں پہ رہتے تھے کئی لاکھ ورس پہلے جو تھے وہ لوگ اس ندی تٹ پر رہے ہیں یہاں رہنے والے آرامبک لوگوں میں سے کچھ کشل سنگرہاک تھے جو آس پاس کے جنگلوں کی ویشال سمپتہ سے پریچت تھے اور اپنے بوجن کے لئے جڑوں فلوں جنگل کے انہیں اتپادوں کا یہیں سے سنگرہ کیا کرتے تھے جانوروں کا آکھیٹ بھی کرتے تھے شکار کھیلنے کے لئے کیا کرتے تھے جانوروں کا بھی شکار کرتے تھے یہ چھیتر میں کچھ ایسے ستھان ہے جہاں رہاک آٹھ ہیار ورس پور اس تھی پروزن سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہوا گے ہوں اور جو کی فصلوں کو جانا آرم کیا تھا اور انہیں سب سے پہلے بھیڑ بکری اور گائے جیسے پالتو بشموں کو پالتو بنایا تھا اس کے علامے میں یہاں پہ کچھ چھیتر کے بارے اندیا ہے پورو میں گاروں اور مدہ بھارت میں وندہ پہاڑیوں کے یہ کچھ ایدے چھیتر ہیں جہاں کرسی کا سب سے پہلے وکاس ہوا اور کیا ہوگایا گیا یہاں پہ چامل ہوگایا گیا ٹھیک ہے نیکسٹ اس میں سہائق ندیاں انہیں کہتے ہیں جو ایک بڑی ندی میں مل جاتی ہے یعنی جیسے ایک بڑی ندی جا رہی ہے دیکھوئے مانچتر دیکھیں آپ سوری یا آپ کا جو مانچتر دکھائے گا اسے دیکھیں آپ یہاں پہ جیسے بڑی ندی مانو گنگا ہے یہ جا رہی ہے اب اس کے آس پاس اور کہیں سے ندی جیسے میں سون ندی مل رہی ہے یا کوئی اور ندی مل رہی ہے کہیں سے آ کے تو وہ جو ہیں وہ گنگا ندی کیا ہوں گی سہائک ندی کیکہ بڑی ندی میں آکر چھوٹی ندی مل جاتی ہیں تو وہ بڑی ندی کہلاتی ہیں سہائک ندی کہلاتی ہیں لگ بک 4700 ورس پور انہی ندیوں کے کنارے کچھ آرمبک نگر فلے فولے گنگا کے اس کی سہائک ندیوں کے کنارے تدہ سمودھ ترورتی لاکوں میں نگروں کا ویگاچ لگ وہ 2500 ورس پور ہوا کیکہ گنگا کے دکشن ان ندیوں کے آس پاس کے چھیتر کو راچنکال میں کس نام جانے جاتا تھا مغد کے نام سے کس نام سے مغد اس کے ساتھ سکتے مغد کے بہت سکتی شالی تھے اور انہوں نے اس ساتھ راججہ استعپت کیا تھا دیش کے انہیں حصوں میں بھی ایسے راججہ کی استعپنا کی گئی تھی اور لوگوں نے جو ہے ایک دوسری ساتھ دوسری ساتھ پر جانے کے لیے یا تو کسی جانے کے لیے کیا کیا تھا یا تو ہمالے جیسے اچھے پروتوں پہاڑیوں، ریگستان، ندیوں اور سمدھوں میں کارنیات پر جو کم بھری ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے یا تو پراکرتی کا عبدہ ہوئی کارنی ایک استعپنا دوسری ساتھ پر جاتے تھے کہ کوئی پراکرتی کا عبدہ ہوئی مالا بوسک لانوں کیا ہے باہر آگئی ہے تو اس لیے جاتے تھے یا پھر وہ کبھی کبھی سینہ ان دوسرے چیتر پر بجے حاصل کرنے کے جاتی تھی اور اس کی اطرق باپاری کبھی کافیلوں میں کبھی جہاجم اپنے ساتھ ملنیون وستو لے کر اس استعپنا دوسرے استعپنا دوسرے استعپنا دیکھتے تھے دھارمی گروہ جو تھے وہ لوگوں کو سکشہ اور سلحہ دینے کے لیے ایک استعپنا دوسرے استعپنا دوسرے استعپنا دوسرے گاؤں تک جاتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کو بچھوئے یہاں پر دیش کا نام کہ ہمارا جو نام ہے دیش کا انڈیا وہ کیسے پڑا تو اپنے دیش کے لیے ہم انڈیا بھارجے سے نام کا پریوک کرتے ہیں انڈیا سبت جو ہے وہ انڈس سے نکلا ہے کس سے نکلا ہے انڈس سے جسے سنسکرت میں سندھو کہا جاتا ہے انڈیا سبت انڈس سے نکلا ہے اور سنسکرت میں سندھو کہا جاتا ہے اپنے اٹلس میں ایران اور یونین کا پتہ لگاؤ لگو پچیس سو ورس پورو اتر پسٹیم کے اور سے آنے والے ایرانیوں اور یونینیوں نے سندھو کو ہندوز تتہ انڈوز کیا کہا ہندوز اور انڈوز اور اس ندی کے پورو میں اس تید بھوئی پردیش کو انڈیا کہا بھرت نام کا پریوک اتر پسٹیم میں رہنے ہیں لوگوں کی سموں کے لیے کہ جاتا ہے اس سموں کا اولیک سنسکرت کے آرمبک لگ بگ پیتیس سو ورس پرانی کرتی ہے رگوید میں بھی ملتا ہے بعد میں اس کا پریوک دیش کے لیے ہمیں لگا تو یہ والا پیرا جو بچوں میں پڑھائی ہے کہ ہمارے دیش کا نام بھارت یا انڈیا کیسے پڑھا اس بارے میں بتایا گیا ہے اس پیرا میں اتیت کے بارے میں جاننے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ اتیت کی جانگریہ ہم کئی طرح سے پراب کر سکتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ اتیت میں لکھی گئی پستکوں کو ڈھونڈنا اور پڑھنا ہے اتیت میں جو پستکیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھنا اور ڈھونڈنا پستکیں ہاں سے لکھی ہوتی تھی اس لئے ہمیں کیا کہتے ہیں پانڈولی پی کہتے ہیں پانڈولی پی انگریجی میں پانڈولی پی کے لیے پیوکت ہونے والا شب منوسکرپٹ سبت لیٹن سبت منو جس کا عرد ہاتھ ہے سے نکلا ہے یعنی کی منوسکرپٹ جو لیٹن باز ہے منو شب جس کا منو کا عرد ہے ہاتھ سے نکلا ہے یہ پانڈولی پی ہیں جو ہوتی تار پتروں اور ہمارے چھتر بھرج نامک پیڑ کی چھال میں ویسے اس طریقے سے تیار بوجھ پتر پر لکھی ملتے ہیں کس پر لکھی جاتی ہیں تار پتروں سے بنی بھرج نامک پیڑ کی چھال سے ویسے اس طریقے سے تیار بوجھ پتر پر لکھی جاتی ہیں اتنے ورسوں میں ان میں سے کئی پانڈولی پیوں کیڑوں نے کھالیا اور کچھ نشٹ کر دی گئی پھر بھی کچھ آج بھی بچی ہوئی ہیں اور یہ جو پانڈولی پیوں بچی ہوئی ہیں مندیر اور بیہاروں میں رکھی ہوئی ہیں پستگوں میں دھارمی مانتے ہیں راجاؤں کے جیوان جیان آدھی سب بھی پرکار کے ویشوں کی چرچہ ملتی ہے اس کے طریقے ہمارے ہیں ماں کا وی کا ویتہ ناٹک بھی ہیں ان میں سے کئی سنسکت میں لکھی ملتے ہیں جبکہ انے پرا کرتے ہیں تمیل میں ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کا نیکسٹ ہے پانڈولی پیوں بھی لیکن پراتتویس سے جان جان کاجیوں کے لئے اتیاسکار پرائیں ان جانسوسوں کی طرح ہے جو ان سویں سروتوں سراغ کے روپ میں کر اتی发 ہو جاننے کا پریاغ کرتے ہیں اتیت ایک یا انیک اتیت سبت کپریوں کے یہاں پہ جو بہوچن کے روپ میں کیا گیا ہے ایسا اس لئے یہاں دھیان دلائے گیا ہے کہ الگ الگ سموم کے لوگوں کے لئے اس لئے اتیت کے الگ الگ معنی ہیں ادھان کے لئے پشو پالکوں کسٹوں کا جیون راجان ترانیوں کے جیون سے ویپاریوں کا جیون سلپکاریوں کا جیون سے بہت بھن تھا جیسا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں اس سے میں بھی دیش کے الگ الگ حصوں میں لوگ الگ الگ ویہاروں اور ریتی رواجہ کو پالن کرتے تھے ادھان کے لئے اجنمان دیپ کے دیکانز لوگ اپنا بوجن مچھلیاں پکڑ کر سکار کرتے ہیں پھل پھول کے سنگردہ پرابت کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کا ٹوپے اچھو تیتھیوں کا مطلب تیتھیوں کے بارے میں نے آپ کو کئی وائز شپٹر کو ریٹ کرا دیا ہے سمجھا بھی دیا ہے ریوزن کرا دیا ہے کہ اگر کوئی اندھو تیتھیوں کے بھی سے ہم پوچھے تو ہم اس تاریخ کو دو جار بیس جیسے کی اس دن کی تاریخ اس طریقے سے بتاتے ہیں ورش کی گھنڈا جو ہے وہ عشاء دھرم پر ور تک عشاء مسیح کے جنم کی تیتھی سے کی جاتی ہے تو دو جار ورش کہنے کا مطلب ہے کہ عشاء کے جنم کے دو جار ورش بعد ٹھیک ہے عشاء مسیح کے جنم کی سبھی تیتھی ہیں عشاء پورو ای پورو جو لکھا جاتا ہے یعنی کہ عشاء سے پہلے کے روپ میں جانی جاتی ہیں اس پسطک میں لفت دو جار کو اپنا رمی مبانتے ہیں ورش پورو تیتھیوں کو لکھ کریں گے اس میں تیتھیوں کے بارے میں دیا گیا ہے انگریج میں بی سی کہتے ہیں ہندی میں پورو یعنی کہ جنم سے پورو عشاء مسیح کے جنم سے پورو کی ہیں جو بیفور کرائشٹ اور یہ ہے بیفور کرائشٹ یعنی کہ عشاء پورو ہوتا ہے اور کبھی کم تیتھیوں ایڈی ہندی میں اشویلی کی باتیں ہیں یہ ایڈو ڈومینی نامک دو لیٹن شب دو سے بنایا ہے اس کا تات پر ہے اسہ مسیح کے جنم کے ورش سے ہے اشوی پورو یعنی کہ بی سی کا مطلب ہوتا ہے بیفور کرائشٹ یعنی کہ عشاء کے جنم سے پورو کا جو ٹائم تھا اشوی پورو اگر آپ نے کہیں لکھا وہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جنم سے پہلے اور ایڈی اگر آپ نے لکھا دیکھا ہے تو وہ وہاں سے یعنی کہ اس کا مطلب ہے اس کے جنم کے ورش سے ہے مانو لکھا ہوا ہے کہ انیس سو ایڈی تو یعنی کہ اس کے جنم کے انیس سو ورش سے ٹھیک ہے تبھی کبھی ایڈی کی جگہ سی ای تتا بی سی کی جگہ بی سی ای کا پریوک بھی ہوتا ہے سی ایکشنوں کا پریوک کومنیرا تتا بی سی کا پریوک بی فور کومنیرا کے لیے ہوتا ہے ہم ہن سب دو کا پریوک اس لیے کرتے ہیں کہ تتا بی سی ایکشنوں کا پریوک سامانے ہو گیا ہے بھارت میں تتیوں کے روپ میں تتیوں کے اس روپ کا پریوک لپک دو سو ورز پور آرام ہوا تھا کبھی کبھی انگریجی کی بی پی اکشنوں کا پریوک ہوتا ہے جس کا تات پریہ بی فور پریزنٹ یعنی کہ ورتمان سے پہلے ہیں ٹھیک ہے آیا سمجھ میں آپ کو بچوں اس کے بعد بچوں میں اس چپٹر کے کوشن آنسر دیکھتے ہیں کوشن آنسر ہے آپ کا نملی خط کو سمیل کیجئے نرمدہ گھاٹی یہ نرمدہ گھاٹی کیا ہے آخیٹ تاتا سنگرہ کا ٹھیک ہے سنگرہین مگد کیا ہے پہلا بڑا راجے گارو پہاڑیاں آرمبک کرسی سندھ تو تھا اس کی سہاک ندیا کیا ہے پرطم نگر اور گنگا گھاٹی لگ بگ دھائی سو ورز پور کے نگر ٹھیک ہے اس طرح کی طرح آپ کو یہ میچ کرنا ہے سیکنڈ پوشن ہے آپ کا پانڈولی پیاں تو پانڈولی پیاں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ سے لکھی گئی پستکیں جو ہیں وہ پانڈولی پیاں کہلاتی ہیں ٹھیک ہے پراچین پانڈولی پیاں جو ہیں وہ تار پتھروں تاتا بھرج پیڑ کی چھال پر لکھی گئی ہیں بھرج پیڑ کی چھال پر یہ سمیے کے ساتھ نشٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے پر جو ابھی لیک جو ہیں وہ پتھروں اتھو 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 پر کودے لیک ہوتے ہیں ابھی لیک جو ہے پتھروں اور دھاتوں پر کودے ہوتے ہیں اور پانڈولی پیاں ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں ابھی لیک کبھی بھی نشٹ نہیں ہوتے اور پانڈولی پیاں نشٹ بھی ہو جاتی ہیں اور ابھی لیکوں میں جو ہے پریورتن کرنا بھی کٹھن ہے اس کا نیچ پرشن دیکھتے ہیں رشیدہ کے پرشن کو پھر سے پڑھو اس کے کیا اتھر ہو سکتے ہیں رشیدہ سو سال پہلے اتیاز کی جانکاری پراب کرنا چاہتی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ وہ یہ جانکاری کیسے پراب کرے اس کا اتھر یہ ہے کہ وہ اس کال کے سروتوں کا عدیان کریں ان سروتوں میں اس کال کی پستگا اسے شبی لیک اوزار سامل ہو سکتے ہیں یعنی کہ اسے کیا کرنا ہے کہ وہ اگر اتیاز کے بارے میں جانکاری پراب کرنا چاہتی ہے تو وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ کیا کرے دوسرے اس کے لیے اس ٹائم کی ابھیلیک یا اس ٹائم کی پانڈولی پیاں ان کو پڑھنا چاہیے اور اوزار وغیرہ انہیں دیکھنے چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ ورشن ہے آپ کا پورا تکتی ویدوں دوارہ پائی جانے سب ہی بستوں کی سوچی بنا اور ان میں سے کون کون سی بستوں پتھر کی بنی ہو سکتی ہے یہ کوشن میں جو آپ کو خود سے کرنا ہے اس کے لئے نیکسٹ ہے آپ کا سادھا نشتری تعداد پروس اپنے کاروں کا برن کیوں نہیں رکھتے تھے اس کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو جو سادھا نشتری پروس تھے ان کا جیوان جو بہت کٹھن تھا انہیں ہر سنے بھوجن کی ہی چند تارید ہی ہمیں بھوجن کیسے ملے گا ان کی انگیتی ویدیاں بھی سیمیت تھی آتا ہے وہ اپنے کاروں کا بیورا رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کم سے کم دو ایسی باتوں کا اولیک کرو جن سے تمہارے انسار راجاؤں اپنے کسانوں کے جیوان میں بنتا کا پتہ چلتا ہے یہ کوئشن آپ کو خود سے کرنا ہے نیکسٹ آپ کا دکشن ایشیا کا پرائے اپن مہادیب کہا جاتا ہے کیوں یہ کوئشن میں چھو میں آپ کو کرا چکی ہوں لیکن دیکھو دکشن ایشیا جو ہے وہ بھلے ہی ایشیا اپن مہادیب سے چھوٹا ہے پھر بھی یہ کیا ہے یہ بہت بڑا ہے اور چاروں طرف سے پہاڑیوں سے اور ساگروں سے تین طرف سے ساگروں سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف پروت اور پہاڑیوں سے گھرا ہوا اس پرکار یہ ایک الگ اکائی ہے اسی کارانی سے دکشن ایشیا کہا جاتا ہے اس لیے یہ بہت بڑا ہے اس لیے خادے سنگرہ آکھ سے کیا بھی پرائے ہیں ہجاروں ورز پورو لوگ پودھے وغانہ نہیں جانتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے بھوجن کے لیے وہ پرکرتی پر نیر بڑھتے یعنی کہ جو پرکرتی جو بھی کچھ دیتی تھی وہ اسی سے اپنا بھوجن پرابت کرتے تھے پیڑ پودھوں سے ملنے ہی لوگوں خادے سنگرہ کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے دیس کا نام انڈی آبھاد کیسے پڑھا یہ میں آپ کو اچھے سے کرا چکی ہوں ٹھیک ہے بچوں آج کے لیے اتنا ہی اوکے بچوں تینگی بچوں